بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ فطر جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم تمام لوگوں نے روزے رکھے ترابی پڑی زکاة ادا کری اور ان تمام چیزوں کا ہم نے ضروری سمجھا اسی طرح صدقہ فطر نکالنا بھی ہمارے لئے ضروری ہے اور اس کو ضروری سمجھنا چاہیے اب صدقہ فطر کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم کو تین چیزیں سمجھنی پڑھیں گی پہلے چیز تو یہ ہے کہ رمضان میں ہم لوگوں نے جو عبادتیں کری ہیں جس میں ہم نے روزے رکھے تلاوت کی ذکر کیا اور اچھے اچھے کام کیے اس میں جو کمی کتائی ہم سے رہ گئی ہیں صدقہ فطر ان کمی کتائیوں کو دور کرنے کا کفارہ ہے اور اسی طرح رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لئے کہ اللہ نے ہم تمام لوگوں کو رمضان مبارک عطا فرمایا اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق دی تو اس کے شکر میں بھی صدقہ فطر نکالا جاتا ہے اور تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں چولا نہیں جلتا جس طرح ہمارے گھر میں عید کے دن جلتا ہے یا ان کے پاس اچھے اچھے لباس نہیں ہوتی عید کے دن پہننے کے لئے جس طرح ہم لوگ عید کے دن اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں تو ان لوگوں کی بید اچھی بن جائے تو اس کے لئے بھی صدقہ فطر نکالا جاتا ہے اب اس کو کب نکالنا ہے تو صدقہ فطر جو ہے بہتر تو یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو نکالا جائے یا اگر کوئی رمضان کے دنوں میں نکالنا چاہے تو اس میں بھی صدقہ فطر نکال سکتا ہے لیکن رمضان کے مہینے سے پہلے پہلے آپ صدقہ فطر نہیں نکال سکتے یا اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نکالنا بھول گیا تو وہ عید کی نماز کے بعد بھی نکال سکتا اس میں کوئی حرج نہیں اب صدقہ فطر کس کی طرف سے نکالا جائے گا تو صدقہ فطر جو ہے گھر کے اندر جتنے بھی نابالک بچے ہیں اور وہ اپنے والد کی کفالت میں تو والد ان کی طرف سے صدقہ فطر نکالے گا یا بیوی اگر اپنا صدقہ فطر نکالنا چاہتی ہے تو وہ خود بھی صدقہ فطر نکال سکتی ہے یا وہ بالک بچے جو ابھی کماتے نہیں ہیں اور وہ باپ کی کفالت میں تو باپ ان کا صدقہ فطر نکالے گا یا وہ بالک بچے جو آپ کمانے لگے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ آپ صدقہ فطر خود نکالے آپ صدقہ فطر کو کس اعتبار سے نکالنا ہے تو اس کے لئے ہم کو چار چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی پہلا ہے گیہوں دوسرا جو تیسرا خجور اور چوتا کشمش اگر ہم گیہوں کے اعتبار صدقہ فطر نکالیں گے تو ہم ایک کلو پانسو چوہتر گرام چھے سو چالیس میلی گرام گیہوں کی قیمت کو نکال کر کسی گریب کو دیں گے آپ اس کو پونے دو کلو کرنے یہ زیادہ بہتر ہے یا اگر کوئی دو کلو گیہوں کی قیمت کو نکالنا چاہے تو اس کو بھی نکال سکتا ہے میں پھر سے عرض کر دوں جو گیہوں کی قیمت کے اعتبار سے نکالیں گے وہ ایک کلو پانسو چوہتر گرام چھے سو چالیس میلی گرام گھیوں کی قیمت کو نکالیں گے اب جو خجور اور کشمش کی قیمت کے اعتبار سے نکالیں گے تو وہ تین کلو ڈیل سو گرام کتنا تین کلو ڈیل سو گرام جو خجور کشمش کی قیمت کو نکالیں گے اور یہ ایک آدمی کی طرف سے نکلے گا اب صدقہ فطر جو ہے اس کی قیمت جو ہم نکالیں گے ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو ایک چیز سب سے زیادہ ضروری جو ہم کو دیکھنی ہے وہ اس کی قیمت کو دیکھنا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی قیمت کو اپنے شہروں میں دیکھیں گے کہ ہمارے شہر میں اس وقت گھیوں کتنا ہیں اور جو کتنا ہیں خجور کتنی ہے کشمش کتنی تو اس اعتبار سے نکالیں گے اور جو لوگ صاحب مال ہیں یا جن کو اللہ تعالی نے بے شمار مال سے نوازہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ خجور اور کشمش کی قیمت سے صدقہ فطر نکالیں اب جن کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے یا اتنا مال نہیں ہے تو وہ لوگ گھیوں کے اعتبار سے صدقہ فطر نکال سکتے ہیں